یہ واقعہ سابق آئی جی پولیس ڈاکٹر شیب سڈل نے سنایا کہ انیس سو بانوے میں راولپنڈی میں پولیس کا عالمی سطح کا ایک سیمینار ہوا تھا جس میں شرکت کے لیے بیرون ملک سے بے شمار پولیس آفیسر پاکستان آئے ان افسروں میں جاپان کا پولیس چیف بھی شامل تھا سیمینار کے بعد ڈینر تھا ڈینر میں راولپنڈی کے ڈی آئی جی اور جاپان کے پولیس چیف ایک میز پر بیٹھ گئے دونوں نے گفتگو شروع کر دی گفتگو کے دوران ڈی آئی جی نے جاپانی چیف سے پوچھا آپ لوگوں پر کبھی سیاسی دباؤ نہیں آتا جاپانی پولیس چیف نے تھوڑی دیر سوچا اور اس کے بعد جواب دیا صرف انیس سو تریسٹھ میں ایک بار آیا تھا ہوا یوں تھا کہ برطانیہ کے وزیر خارجہ جاپان کے دورے پر آئے تھے وہ ایک دن کے لیے اوساکہ شہر چلے گئے دوسرے دن ان کی جاپانی وزیر آزم کے ساتھ ملاقات تھی انہوں نے اوساکہ سے سیدھا پرائم منسٹر ہاؤس آنا تھا راستے میں ٹریفک جیم ہو گئی ان کے ساتھ موجود پروٹوکول افسروں نے ہمارے پولیس چیف سے رابطہ کیا اور ان سے درخواست کی پولیس کسی خصوصی بندوبست کے ذریعے انہیں ٹوکیو پہنچا دے پروٹوکول افسروں کا کہنا تھا کہ برطانوی وزیر خارجہ کی وزیر آزم سے ملاقات انتہائی ضروری ہے اگر وہ انہیں وقت پر نہیں ملتے تو یہ ملاقات ملتوی ہو جائے گی کیونکہ ایک گھنٹے بعد وزیر آزم چین کے دورے پر روانہ ہو جائیں گے پولیس چیف نے ان کی بات سن کر معذرت کر لی اس کے بعد وزیر آزم نے بزاتے خود پولیس چیف سے درخواست کی لیکن پولیس چیف کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس وی آئی پی کو ٹریفک سے نکالنے کا کوئی بندوبست نہیں یوں یہ ملاقات منسوخ ہو گئی اس ملاقات کی منسوخی کی وجہ سے جاپان اور برطانیہ کے تعلقات میں شدید کشیدگی بھی پیدا ہو گئی یہ واقعہ سنانے کے بعد جاپان کے پولیس چیف خاموش ہو گئے ہمارے ڈی آئی جی نے شدت جذبات میں پہلو بدلا اور ان سے پوچھا کہ اس کے بعد کیا ہوا جاپانی پولیس چیف مسکرائے اور کہا کہ اس کے بعد کیا ہونا تھا یہ خبر اخبارات میں شائع ہو گئی لوگوں نے وزیر آزم کے رویے پر شدید احتجاج کیا اور وزیر آزم کو قوم اور پولیس دونوں سے معافی مانگنا پڑی ہمارے ڈی آئی جی کے لیے یہ نوکھی بات تھی چنانچہ انہوں نے حیرت سے پوچھا اگر پولیس چیف کے انکار سے وزیر آزم برا منا جاتے اور دونوں کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی تو اس کا کیا نتیجہ نکلتا پولیس چیف نے تھوڑی دیر سوچا پھر اس کے بعد مسکرا کر بولا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا وزیر آزم کبھی پولیس چیف کے ساتھ لڑائی نہ کرتا لیکن بالفرض محال اگر دونوں میں جنگ چھڑ بھی جاتی تو اس کا ایک ہی نتیجہ نکلتا جاپانی وزیر آزم کو استیفہ دینا پڑتا یہ سن کر ہمارے ڈی آئی جی صاحب کا رنگ پیلا ہو گیا اور انہوں نے حیرت سے پوچھا کیا جاپان میں پولیس چیف اتنا مضبوط ہوتا ہے جاپانی پولیس چیف نے ہنس کر جواب دیا نہیں ہمارے ملک کا قانون انصاف اور سلامتی کا نظام بہت مضبوط ہے ہم نے عوام کی حفاظت کے لیے پولیس بنا رکھی ہے وی آئی پیز کو پروٹوکول دینے کے لیے نہیں لہزہ جاپان کا ہر شخص جانتا ہے اگر وزیر آزم اور پولیس چیف میں لڑائی ہوگی تو اس میں وزیر آزم ہی کا قصور ہوگا لہزہ استیفہ بھی اسے ہی دینا پڑے گا یہ ہے اس ملک کی کہانی جو کافروں کا ملک ہے لیکن جہاں حکومت حقیقی معنوں میں عوام اور قانون کی ہے اور ملک اور نظام عوام کی خدمت کے لیے ہیں نہ کہ صرف اشرافیہ کی خدمت کے لیے باقی جہاں تک ہمارے ملک کی بات ہے شوق بہرائیچی کے بقول برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی اللو کافی تھا ہر شاق پہ اللو بیٹھا ہے انجام گلستان کیا ہوگا